امسکار میں ہوں سدھی چودری اور ڈی این اے میں آپ کا سواگت ہے کل میں نے آتنکوادی سیف اللہ کے پتا سرتاج احمد کا انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے مجھ سے باتچیت کے دوران یہ کہا تھا کہ وہ ایک آتنکوادی کی لاش نہیں لے سکتے کیونکہ جو انسان دیش کا نہیں ہوا وہ ان کا کیا ہوگا اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش لینے سے انکار کر دیا اور یہی بات آج دیش کے الگاوادیوں کو چوب رہی ہے بری لگ رہی ہے کانپور سے آج ہمارے پاس ایک ویڈیو آیا ہے جس میں اپنے آپ کو مولانا بتانے والا آمیر رشادی نام کا ایک شخص انکاؤنٹر میں مارے گئے آتنکوادی سیف اللہ کے پتا کو بھڑکا رہا ہے اس کے پڑوسیوں کو بھڑکا رہا ہے مولانا رشادی نے آج نہ صرف سرتاج احمد کو بھڑکایا بلکہ لخناؤں میں ہوئے انکاؤنٹر کو فرضی بتاتے ہوئے دھارمک رنگ دینے کی بھی کوشش کی ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے دیش کا کتنا نقصان ہوتا ہے یہ سمجھنا آج آپ سب کے لیے بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ہم کشمیر سے آئے دو ویڈیوز کا آج ڈین اے ٹیسٹ کریں گے یہ ویڈیوز ہمارے دیش کے سینکوں کے سیم کا ثبوت ہیں اور یہ تصویریں سینہ کو بدنام کرنے والوں کے لیے کسی تماشے سے کم نہیں ہیں کل کشمیر کے پلواما میں ایک انکاؤنٹر کے دوران آتنکوادی کو سرنڈر کرنے کا پورا موقع دیا گیا اس کی باتچیت اس کی پتنی اور بچوں سے کروائی گئی لیکن اس کے بعد بھی وہ آتنکوادی مانا نہیں اور پھر مارا گیا اس انکاؤنٹر کے ٹھیک بعد کستانیے لوگوں نے سینہ کے کافلے پر پتھروازی کی لیکن اس کے بعد بھی سینہ نے سیم برتا اور نردوش لوگوں کو خرونچ تک نہیں آنے دی آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیش کے خلاف کام کرنے والے یہ لوگ کون ہیں؟ اور ہمارا سسٹم ان لوگوں کو کب تک یوں ہی برداشت کرتا رہے گا؟ اس کا جواب ہم اپنے وشیشن کے ذریعے آج ڈھونیں گے بھارت میں نیوز چینلز جب بھی یدھ یا کسی سینے آپریشن کی ریپورٹنگ کرتے ہیں تو اکثر ریپورٹرز بارڈر سے ہی واپس لوٹ آتے ہیں بارڈر کے پار جانا آسان کام نہیں ہوتا اس میں جان بھی جا سکتی ہے اور آپ کبھی بھی دشمن کی گولی کا نشانہ بن سکتے ہیں لیکن پہلی بار زی نیوز نے میانمار کے اندر داخل ہو کر ان جگہوں سے ریپورٹنگ کی ہے جہاں بھارتی سینہ نے سرجیکل سٹرائک کی تھی یہ علاقے بھارت اور میانمار کی سیمہ سے پندرہ کلومیٹر آگے ہیں یعنی زی نیوز نے یہ سہاسی ریپورٹنگ میانمار میں پندرہ کلومیٹر اندر جا کر کی ہے اور اب بھی ان علاقوں میں کئی آتنکوادی سنگٹھن سکری ہیں اس ریپورٹنگ میں بہت جوکھم تھا لیکن بھارتی سینہ کے پراکرم کو قریب سے محسوس کرنے کے لیے ہم نے اور ہماری ٹیم نے یہ خطرہ اٹھایا زی نیوز کی ٹیم ایسا کرنے والی بھارت کی پہلی نیوز ٹیم ہے اور اس بار کا فرائیڈی سپیشل ڈی ای نی ٹیسٹ اسی ریپورٹنگ پر آدھارت ہے اسے آج آپ کو مس نہیں کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے آج کی تمام بڑی خبریں نون سٹوپ نیوز میں پانچ راجوں میں ویدھان سبھا چناف کے نتیجے کال آئیں گے یوپی کی چار سو تین سیٹو پنجاب کی ایک سو سترہ سیٹو اتراخنڈ کی ستر سیٹو گوہ کی چالیس اور مانیپور کی ساٹھ سیٹو کے لیے پڑے ووٹوں کی گنتی سبح آٹھ بجے سے شروع ہوگی پہلی بار چناف آئیوگ اس بار کے نتیجوں اور پچھلے بار کے نتیجوں کی تلنا کرتے ہوئے جانکاری دے گا نتیجے آنے سے پہلے ہر دل اپنی جیت کا دعویٰ کر رہا ہے کانگریس جیت رہی ہے اور سرکار بنا رہے ہیں ہمیں ایپسولیٹ میجوریٹی کومفورٹیبل میجوریٹی ملے مال ہے مجھے پورا بھروسائت تیسری باری بھی اکالی بھاجبہ کی سرکار کا سب سے زیادے بہمت بڑھئی ہے پانچ راجوں میں چناف نتیجوں کو لے کر زی نیوز کی میراثن کا ورے جاری ہے کل صبح 6 بجے سے زی نیوز کے الیکشن ہیٹکوٹر سے ہم آپ کو سب سے سٹیک نتیجے دکھائیں گے زیادہ تر ایکزٹ پول میں پنجاب کو چھوڑ کر باقی سبھی راجوں میں بی جے پی کو بڑھک ملتی دکھ رہی ہے ایکزٹ پول کے انمان کے بعد وپکشی پارٹیوں نے ان کی وشوسنیتہ پر سوال اٹھائے ہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا رام گپال یادو نے کہا کہ دباو میں ایکزٹ پول کے نتیجے بدلے گئے ہیں وہ سروے بالکل نونسنسیکل ہے وہ صحیح نہیں ہے میں آپ لوگوں کی پول نہیں کھولنا چاہتا ہوں برنہ میرے پاس کئی چینلز کے اس سے پہلے کے ارجنل سروے ہیں دو دن پہلے کے جنہوں کو دباو دے کے بدلہ گیا کانگریز دوپا دھکش راہول گاندھی نے کہا کہ 2015 میں جس طرح بیہار کے نتیجوں پر ایکزٹ پول غلط ثابت ہوا تھا ویسے ہی اس بار بھی ہوگا بیجے پی نے اتر پردیش میں بہومت سے سرکار بنانے کا دعویٰ کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی پون بہومت کی سرکار بنائے گی ہم لوگ سرو دن سے اس بات کو کہتے تھے اکھلیش یادف کے بی ایس پی سے ہاتھ ملانے والے سنکیتوں پر بیجے پی نے چھٹ کیلئی ہے بیجے پی نے کہا کہ جگار کی سرکار کے سپنے کبھی ساکار نہیں ہوں گے دیکھیں اب جگار کی سرکار بنانے کی جو لوگ سپنے دیکھ رہے ہیں وہ سپنے کے سپنے ہی رہیں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں وہیں جی ڈی ایو نے کہا کہ اکھلیش دیر آئے لیکن درست آئے بیجے پی کو روکنے کے لیے ایسا گٹھ بندن چناف سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا سماجوادی پارٹی نے کہا کہ راجنیتی میں کچھ بھی اسمبھو نہیں یو پی چناف کے نتیجے آنے سے ٹھیک پہلے سماجوادی پارٹی کے نیتا نریش اگروال نے بڑا بیان دیا ہے نریش اگروال نے کہا ہے کہ اکھلیش یادف کو ہرانے کے لیے ان کے اپنوں نے ہی سازش رچی ایسے لوگوں نے سازش کی جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے نریش اگروال نے کہا کہ چناف نتیجوں کے بعد وہ ان سبھی لوگوں کے نام کا خلاصہ کریں گے جنہوں نے اکھلیش کو ہرانے کی سازش رچی نریش اگروال سے پہلے کل آزون خان نے بھی کہا تھا کہ اگر اس بار اکھلیش یادف کی سرکار نہیں بنی تو اسحار کے لیے اکھلیش اکیلے ذمہ دار نہیں ہوں گے اور اسحار کے لیے ذمہ دار لوگوں سے یوپی والے حساب لیں گے لکھناؤ انکاؤنٹر میں مارے گئے آتنکی سیف اللہ کے پتا کو بھڑکانے کی کوشش کرنے والے مولانا آمیر رشادی پر کیس زرج کر لیا گیا ہے راشتری اولیما کاؤنسل کے ادھیاکش مولانا رشادی نے سیف اللہ کے پتا سرتاج سے ملاقات کر کے انہیں بھڑکانے کی کوشش کی تھی اتنا ہی نہیں رشادی نے ان سے کہا تھا کہ آپ ڈر کیوں رہے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں رشادی نے بھڑکاتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ آزمگرد میں ایسا ہوا تو ہم نے اس کی لڑائی لڑی جس وقت رشادی یہ بھڑکاؤں بیانبازی کر رہے تھے پورا محلہ وہاں موجود تھا اولی آتنکی حملے میں مدد کرنے کے شک میں پکڑے گئے پی اوکے کے دو یوکوں کو آج پاکستان کو سوپ دیا گیا شک یہ تھا کہ انہوں نے اولی کے آرمی کیمپ پر حملہ کرنے والے آتنکیوں کو گھسپیٹ کرنے میں مدد کی تھی ان کے خلاف ثبوت نہیں ملنے کے بعد این آئیے نے دونوں کو سینہ کی حوالے کر دیا آج واغب آرڈر کے راستے دونوں یوکوں کو پاکستان کو سوپ دیا گیا فیصل حسین اوان اور احسان خرشید کو پچھلے سال حملے کے دو دن بعد 21 ستمبر کو اوری کے گواتن علاقے سے پکڑا گیا تھا 18 ستمبر 2016 کو اوری کے آرمی کیمپ پر آتنکی حملے میں 19 جوان شہید ہو گئے تھے بہت اچھا لگ رہے ہیں ویسی 5-6 مینے تک 7-8 مینے تک جب بندہ اپنے گھر کو جاتا ہے تو پہلی مرتبہ جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنے گھر میں بہت زیادہ خوشی محسس ہوتی ہے دیل میں گریہ منتری راجنات سنگھ نے لکھناو انکاؤنٹر میں مارے گئے آتنکی سیف اللہ پر آج راج سبحہ میں بیان دیا راجنات سنگھ نے سیف اللہ کے پتا کی تاریف کی لکھناو میں ہوئے انکاؤنٹر اور مدھے پردیش میں ہوئے ٹرین بلاسٹ پر راج سبحہ کو جانکاری دیتے ہوئے گریہ منتری راجنات سنگھ نے کہا دیش کو سیف اللہ کے پتا سرتاج احمد پر گرب ہے راج سبحہ کے ڈپٹی چیئرمن پی جے کوریان نے بھی سرتاج احمد پر گرب جتایا ای ٹی ایس نے سات مارچ کو لکھناو میں ہوئے انکاؤنٹر میں سیف اللہ کو مار گرائیا تھا کسی دیش کو آتنکی دیش گھوشت کرنے والے پرائیویٹ میمبر بل کو سمرتن سے سرکار نے انکار کر دیا ہے راج سبحہ سانسد راجیف چندر شیکھر نے راج سبحہ میں Declaration of Countries as Sponsor of Terrorism بل پیش کیا تھا مگر سرکار کا سمرتن نہ ملنے پر انہوں نے اپنا بل واپس لے لیا اس بل میں پاکستان جیسے دیشوں کو آتنکی دیش گھوشت کرنے اور ان پر آرتیک پرتیبند لگانے کی پراؤدھان کیے گئے تھے سرکار نے بل کو نکارتے ہوئے کہا کہ آتنک واد سے لڑنے کے لیے پہلے ہی کئی قدم اٹھائے گئے ہیں موجودہ قانون آتنکی دیش سے نپٹنے کے لیے کافی ہے راج سبحہ میں چرچہ کے دوران کئی دلوں نے بل کا سمرتن کیا لیکن سرکار نے اسے غیر ضروری بتاتے ہوئے سویکار کرنے سے منع کر دیا اتر پردیش میں بھارت نیپال سیما پر تناغ پون محول بنا ہوا ہے کل گولیباری میں ایک نیپالی یوک کی موت ہو گئی تھی یہ گولیباری کثت طور پر بھارت نیپال سیما پر نیپال کے لوگوں کے اتھیکرمن کو لے کر پیدا ہوئے ویباد کے باد ہوئی تھی بھارت نیپال سیما کے سونولی بورڈر پر آج صبح نیپال کے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ نے ہاتھ میں بینر لے کر بھارت ویرودی نارے لگائے وہ سائی بھیڑ نے نیپال میں بھارتی سیما سے سٹے کلالی گوری فنٹا کنچنپور علاقوں میں بھارتی ناغریکوں کی دکانوں میں توڑ پھوڑ کی اور درجنوں گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا وہیں بھیرواں میں بھارتی سیما بلکہ ویرود میں پردشن کیا گیا لکھنپور خیئی میں بھی نیپال سے لگی سیما پر محول کافی تناغ پون ہے اس بیچ نسے عجید ڈوول نے نیپال کے پی ایم پرچند کو ٹیلی فون کر گولی باری میں مارے گئے نیپالی یوک کی موت پر دکھ جتایا ہے ساتھ ہی انہوں نے اس گھٹنا کی جانچ کا بھروسہ بھی دلائیا سپریم کورٹ کی عواماننا ماملے میں پیش نہیں ہونے پر کلکتہ ہائی کورٹ کے جج سی ایس کرنن کے خلاف زمانتی وارنٹ جاری کیا گیا ہے نیپالکہ کے اتحاس میں پہلی بار کسی ہائی کورٹ کے جج کے خلاف وارنٹ جاری ہوا ہے چیف جسٹس جی ایس کھےہر نے کہا کہ وارنٹ جاری کرنے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا پسٹے منگال کے ڈی جی پی کو وارنٹ تعمیل کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں جسٹس کرنن نے کہا تھا کہ دلت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ویبہار کیا جا رہا ہے جسٹس کرنن نے پردھان منتری نریندر موڈی کو پتر لکھا تھا جس میں انہوں نے بیس ججوں کے نام لے کر انہیں بھرشت بتایا تھا جسٹس کرنن کو 31 مارچ کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے زمانت کے لیے انہیں دس ہزار روپے کا بیل بانڈ بھی بھرنا ہوگا دو ہزار بارہ میں ہریانہ کے مانے سر میں ماروتی پلانٹ میں ہوئی ہنسا کے ماملے میں 31 لوگ دوشی قرار دیے گئے ہیں پلانٹ میں ہوئی بھیشن توڑ پھوڑ اور آگجنی کے ماملے میں آج گروگرام کی عدالت نے 117 لوگوں کو بڑی کر دیا کورٹ 17 مارچ کو سزا پر فیصلہ سنائے گا اس حنسہ میں کمپنی کی ایچ آر کی جنرل مانجر رہے اونیش کمار دیو کی جلنے سے موت ہو گئی تھی وہیں کئی کرمچاری گھائل ہو گئے تھے اس حنسہ کے بعد 546 مزدوروں کو برخواست کر دیا گیا تھا ڈلی انسیار میں کل سے مدر ڈیری کا دودھ مہنگا ہو جائے گا مدر ڈیری نے دودھ کی قیمتوں میں دو روپے پرتی لیٹر کی بڑھوتری کی ہے ٹوکن سے ملنے والے دودھ کی در اب 36 روپے پرتی لیٹر کے بجائے 38 روپے پرتی لیٹر ہوگی وہیں فل کریم ملک اب 50 کے بجائے 52 روپے پرتی لیٹر ملے گا جبکہ ایک لیٹر ٹونڈ ملک کے لیے اب 40 روپے کے بجائے 42 روپے خرچ کرنے پڑیں گے مدر ڈیری نے پشلی بار مائی 2014 میں ٹوکن ملک کی قیمتوں میں بدلاف کیا تھا جبکہ پولی پیک دودھ کے دام جولائی 2016 میں بڑھائے گئے تھے بڑی ہوئی قیمت مدر ڈیری کے سبھی راجیوں کے بوت پر لاغو ہوگی